بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ وسلم على نبینا ومولانا محمد وعلى آلہی وصحبہ اجمعین حیاتِ انبیاء کے باب میں ہم کلام کر رہے تھے ایک روایت مسند احمد کی ہے سنن ابی دعوت کی ہے اور امام بیحقی کی شعب الایمان کی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ رُوحِي اَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامِ کوئی شخص مجھ پر سلام نہیں بھیجتا لیکن اللہ تعالی نے میری روح میری طرف لوٹا دی ہوتی ہے یہاں تک کہ میں اس کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں ظاہرِ الفاظِ حدیث سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات روحِ طیبہ مقدسہ آپ کے جسمِ اطہر سے جدا ہو جاتی ہے جبھی تو رد اللہ علیہ روحی کے لفظ آئے حاناکہ یہ امر ہماری اوپر کی روایات کے منافی ہے تو اب اس کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں ایک جواب ہے اگرچہ وہ کمزور ہے کہ راویِ حدیث کو حدیث کے کسی لفظ میں غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اشکال پیدا ہوا علماء نے اس قسم کی غلطیوں کا ذکر احادیثِ کسیرہ کے زیل میں کیا ہے لیکن اصل اس کے خلاف ہے اس لیے راوی کی غلطی کا دعویٰ تو قابل اعتماد نہیں ہے دوسرا جواب بہت زبردست اور مضبوط ہے اور اس جواب کو سمجھنے کے لیے عربیت میں لغت میں عدب میں نحو میں پورا کمال حاصل ہونا ضروری ہے وہ یہ کہ رد اللہ علیہ روحی جملہ حالیہ ہے اور عربی قائدے کے مطابق جب فیل ماضی جملہ حالیہ واقع ہو تو وہاں قد ضرور مقدر ہوتا ہے جیسے جلالین میں بھی آپ نے پڑھا ہے ہمارے مصنف جلالین کے اور وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ واو کے بعد اگر قد مقدر ماننا ہے تو اسی وقت مانا جائے گا جبکہ واو کے بعد کا جملہ حال ہو اسی طرح یہاں بھی چونکہ فیل ماضی جملہ حالیہ واقع ہوا ہے اس لیے لفظ قد مقدر مانا جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ ہر سلام بھیجنے والے کے سلام سے پہلے تسلیم کرنا یہ ماننا پڑے گا یعنی جملہ ماضیہ کو ہر سلام بھیجنے والے کے سلام سے پہلے تسلیم کرنا پڑے گا نیز یہ کہ حتی یہاں تعلیل کے لیے نہیں بلکہ محض حرف عطف ہے جو واو کا مانا دیتا ہے اس تقدیر پر حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو شخص بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے وہ اس حال میں سلام بھیجتا ہے کہ اللہ نے اس کے سلام بھیجنے سے پہلے ہی میری روح مجھے لوٹائی ہوئی ہوتی ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اصل میں بچو اشکال شرف اس گمان کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے کہ جملہ حالیہ رد اللہ استقبال کے معنی میں ہو اور یہ کہ حتی تعلیلیہ ہو اور یہ دونوں باتیں نہیں ہیں میں نے یہ جو تقریر کی کہ حتی تعلیلیہ نہیں بلکہ حرف عطف کے معنی میں ہے اور رد اللہ علیہ روحی ماضی حال کے معنی میں ہے تو اب اشکال کی جڑ ہی منقطع ہو جائے گی پھر معنی کے اعتبار سے بھی اس کی تائید اس طرح ہوتی ہے کہ اگر لفظ رد کو استقبال کے معنی میں لیا جائے تو سلام کرنے والوں کے سلام کی تقرار کے ساتھ حضور کی روح مبارک کے لوٹائے جانے کی بھی تقرار لازم آئے گی اور روح مبارک کے بار بار لوٹائے جانے سے یہ لازم آئے گا کہ روح مبارک جسم مبارک سے بار بار جدہ ہو پھر بار بار آئے اور روح مبارک کے جسم اطحر سے بار بار جدہ ہونے میں دوہرہ بیان لازم آئیں گی ایک تو یہ کہ جسم مبارک سے روح اقدس کے بار بار نکلنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونا یا کم از کم تقرار خروج روح مبارک کا حضور کی عظمت و بزرگی کے منافی ہونا دوسرا یہ کہ روح کے بار بار نکلنے اور جسم میں داقل ہونے یہ شہدہ وغیرہ کی شان کے خلاف ہے کیونکہ ان کے بارے میں یہ بات کہیں ثابت نہیں ہوئی کہ عالم برزخ میں ان کی روحیں بار بار جدہ ہوتی ہوں اور بار بار ان کے جسموں میں واپس آتی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کی روح مبارک ہمیشہ آپ کے جسم اقدس میں رہے اور یہی اعلی مرتبہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے لائق یہی کہا جائے گا ایک تیسری خرابی بھی لازم آتی ہے وہ یہ کہ روح مقدسہ کا جسم مبارک سے بار بار نکلنا اور پھر واپس آنا نصر قرآن کے خلاف ہے کیونکہ قرآن مجید سے اس بات پر دلالت ہوتی ہے کہ موت صرف دو مرتبہ ہے اور حیات بھی صرف دو مرتبہ ہے اور اس بار بار روح کے نکلنے اور واپس آنے سے تو بے شمار موتیں لازم آتی ہیں اور یہ قرآن کریم کے روشنی میں صراحتاً باطل ہے ایک اور بھی خرابی لازم آتی ہے اور وہ خرابی اس طور پر ہے کہ حدیث سابقہ کی مخالفت ہوگی اور جو چیز قرآن مجید اور سنت متواتر کے خلاف ہو اس کی تعویل واجب ہے اور اگر وہ تعویل قبول نہ کرے تو اس کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں لہذا اس حدیث کا اس معنی پر عمل کرنا یہ ذرا سوچنا پڑے گا ہمیں اس معنی پر محمول کرنا پڑے گا جو ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں تاکہ دونوں نصوص اپنی جگہ باقی رہیں لفظ رد اللہ رد اللہ علیہ روحی ہمیشہ مفارقت پر ہی دلالت نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ کبھی کبھی رد سیرورت کے معنی میں بھی ہوتا ہے مطلق سیرورت سے کنایا کیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں جو شعب علیہ الصلاة والسلام سے حکایت کے طور پر وارد ہوا قد افترئینا علی اللہ کذیبا ان ادنا فی ملتکم یہ بحث میں جلالین میں کرتا ہوں کہ ہم اللہ پر بہتان باندنے والے قرار پائیں گے اگر تمہاری ملت میں آئیں گے عود کریں گے کیا شعب علیہ الصلاة والسلام ان کی ملت میں پہلے تھے نہیں تو پھر ادنا یہاں یہ عود سیرورت کے معنی میں ہے یہ نہیں کہ شعب پہلے ان کی ملت سے نکل کر آئے تھے اور اب وہ نکلنے کے بعد واپس آنے کی بات کر رہے ہوں کیونکہ شعب علیہ الصلاة کبھی بھی کفار اور مشرقین کی ملت میں نہیں تھے اور اس حدیث میں تو اس لفظ رد کے استعمال میں ایک بہت بڑی خوبی یہ پائی جاتی ہے کہ اسے لفظی مناسبت کی رعایت کے لیے لائے گیا ہے کیونکہ بعد میں حتی ارد علیہ السلام فرمایا ابتدائے کلام میں رد کا لفظ اس لیے لائے گیا تاکہ اخیر میں ارد لانا تھا ایک جواب اور بھی بہت زبردست ہے وہ یہ کہ رد روح سے یہ مراد نہیں کہ وہ بدن شریف سے جدا ہو کر بدن مبارک میں واپس آتی ہے بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم عالم برزخ میں ملکوت کے احوال اور مشاہدہ الہی میں بلکل اسی طرح مشغول اور مستغرق ہیں جس طرح دنیا کی حیات ظاہرے میں ہوتے تھے اس مشاہدہ اور استغراق کی حالت سے عفاقے کو رد روح سے تعبیر فرمایا علماء کرام کا وہ قول اس کے ہی معنی ہے جو حدیث مہراج میں واقع ہونے والے لفظیں استعقضتو کی تشریح میں وارد ہوا ہے یہ لفظ بعض حدیث مہراج میں مروی ہے کہ فستعقضتو وانا بالمزد الحرام بعض روایتوں میں ہیں یہ لفظ لفظ استعقاض سے مراد نیند سے بیدار ہونا نہیں کیونکہ معراج نیند میں نہیں ہوئی بیداری میں ہوئی اس لئے حضور کی مراد عجائب ملکوت کے مشاہدے میں مشغولیت سے افاقہ ہے امام سیوتی نے فرمایا کہ لفظ رد کی تأویل میں میرے نزدیک سب سے زیادہ قوی جواب یہ ہے ایک جواب اللہ رد اللہ علیہ روحی لفظ رد اس بات کو مستلزم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بدن مقدس ہی میں رہے کیونکہ کوئی وقت ایسا نہیں جبکہ کوئی نہ کوئی آپ پر درود و سلام نہ بھیجتا ہو لہذا خود حضور کی روح شریف کا بدن مبارک میں ہر وقت ہونا تو ضروری ہو گیا ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ پہلے حضور کو بذریع وحی یہی بتایا گیا ہو مگر بعد میں آپ کو وحی کی گئی کہ آپ قبر شریف میں ہمیشہ زندہ رہیں گے لہذا دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ دونوں میں تقدم و تأخر پایا جاتا ہے امام سیوتی فرماتے ہیں کہ یہ وہ سب جوابات ہیں جو اللہ تعالی نے مجھ پر کھولے اور ان میں سے کوئی جواب میں نے کسی سے منقول نہیں پایا پھر یہ جوابات لکھنے کے بعد میں نے تاج الدین فاکہانی مالکی کی کتاب الفجر المنیر فی ما فضل بھی البشیر النظیر کو دیکھا اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ترمیزی کی روایت میں آیا کہ جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالی میری روح مجھ پر لوٹا دیتے ہیں کہ میں اس کے سلام کا جواب دوں اس حدیث سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضور ہمیشہ کے لئے زندہ ہے اس لیے کہ یہ عادتاً محال ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا وقت پایا جائے کہ حضور پر کوئی بھی درود و سلام نہ بھیج رہا ہو خواہ دن ہو یا رات اگر اعتراض کیا جائے کہ رد اللہ علیہ روحی کے ساتھ حضور کا ہمیشہ زندہ ہونا مطابقت نہیں رکھتا کیونکہ اس حدیث سے تو یہ لازم آتا ہے کہ ایک لحظے میں آپ کئی بار زندہ ہوں اور کئی بار وفات پائیں اس لیے کہ کائنات میں ہر وقت کوئی نہ کوئی حضور پر درود و سلام بھیجتا ہے جیسے ہم پہلے سمجھا چکے بلکہ ایک ہی لمحے میں کرونوں لوگ حضور پر سلام بھیجتے ہیں تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہاں مجاز کے طور پر روح سے نتق مراد لیا گیا ہے گویا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رد اللہ علیہ نتقی حضور علی الدوام زندہ ہیں مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حیات کے ساتھ ہر لحظہ نتق بھی حضور کے لئے ثابت ہو اللہ تعالیٰ ہر سلام بھیجنے والے کے سلام کے وقت حضور کو نتق عطا فرما دیتا ہے یہاں پر علاقہ مجاز تلازم ہے کیونکہ نتق کے لئے روح لازم اور روح کے لئے نتق لازم بالفعل ہو یا بالقوہ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد المتلازمین سے دوسرے کو تعبیر فرما رہے ہیں اور ایک کا ذکر فرما کر دوسرے کو مراد لے رہے ہیں اور یہ بات ثابت ہو چکی کہ روح دو بار سے زیادہ نہیں لوٹتی جیسا کہ فرمایا اللہ نے ربنا امدتنا اسنتین و احییتنا اسنتین یہ عبارت شیخ تاج الدین فاکہانی کے کلام کی تھی میں نے آپ کو سمجھائی بر تقدیر تسلیم یہ ایک جواب بھی سمجھا جائے گا اور اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے لیکن ہمارے بعض اساتذہ محدثین اس جواب سے مطمئن نہیں ہے کیونکہ اس کی ظاہری عبارت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور عالم برزخ میں زندہ ہونے کے باوجود نتق نہیں فرما سکتے بلکہ اسی وقت حضور کو نتق دیا جاتا ہے جب کوئی سلام کرنے والا آپ کو سلام کرے اور یہ قید لگانا بہت قبیح بلکہ ممنوع ہے اس لیے کہ عقل و نقل دونوں اس کے خلاف ہیں نقل تو اس لیے کہ جو روایات حضور اور دیگر انبیاء علیہ السلام حضور السلام کے برزخی حالات کے متعلق وارد ہوئی ہیں وہ اس بات کی شراحت کرتی ہیں کہ انبیاء جس طرح چاہیں برزخ میں بولتے ہیں اور انہیں کسی بات سے روکا نہیں جاتا کسی بھی روایت میں یہ وارد نہیں آیا کہ کسی نبی کو برزخ میں بولنے سے منع کیا جاتا ہے بلکہ تمام مومنین اور اسی طرح شہدہ وغیرہم سب کے سب عالم برزخ میں جو کچھ چاہتے ہیں بولتے ہیں اور ان کے لئے کسی قسم کی پابندی اور رکاوٹ نہیں اور برزخ میں کسی کے لئے بولنے کی ممانعت مروی بھی نہیں ہوئی سوائے اس شخص کے جو وسیعت کے بغیر مر جائے کتاب الوسائیہ میں ایک روایت آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو شخص وسیعت کیے بغیر مر جائے گا اسے مردوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی عرض کیا یا رسول اللہ کیا مردے بھی کلام فرماتے ہیں فرمایا ہاں صرف کلام ہی نہیں بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں انبیاء اور شہداء قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح وہ دنیا میں زندہ تھے مسال علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا شبہ مہراج میں انبیاء کی جو صفات بیان کی گئی انبیاء کے حقیقی طور پر کہ دنیا کی طرح برزخ میں بھی ان کے جسموں کو دنیاوی کھانے پینے کی ضرورت ہو رہے ادراکات جیسے علم اور سمہ تو بلا شک انبیاء کے لئے وہ حاصل ہیں اور یہی حال باقی وفات یافتہ لوگوں کا ہے امام سیوتی علامہ فاکہانی کے جواب کے خلاف اقل و نقل کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نتقہ کو سلام کرنے والے کے سلام کی قید سے مقید کرنے کے خلاف اقل کی شہادت یہ ہے کہ بعض اوقات حضور کو نتقہ اور گویائی سے روک دینا یہ تو ایک قسم کی قید اور عذاب ہے اسی لئے تو تاریخ وصیت کو اس قسم کا عذاب دیا جائے گا سزا دی جائے گی اور حضور ایسے امور سے منززہ ہیں لہذا نتقہ سے روک دینا حضور کی شان کے خلاف ہے حیات دنیا میں نہ وفات کے بعد جیسا کہ حضور نے اپنے مرض الوفات میں سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی جب شہداء اور عام مومنین بے استثناء ان لوگوں کے جنہیں عذاب دیا جائے گا نتقہ اور گویائی سے نہیں روکے جائیں گے تو حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نتقہ سے کیوں کر روکا جا سکتا ہے اور حضور کو گویائی سے بعد رہنی کی تکلیف کیوں کر دی جا سکتی ہے علامہ فاکہانی کے بیان سے ایک اور جواب نکالا جا سکتا ہے وہ یہ کہ روح سے مراد نتقہ ہے اور رد سے مراد جدائی کے بغیر بدستور موجود رہنا جیسا کہ ایک جواب میں آیا تھا اس طرح اس حدیث میں دو مجازی مانا پائے گئے ایک رد کے لفظ میں اور دوسرا لفظ روح میں اس جواب کی تقدیر پر مضمون حدیث کا خلاصہ یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی سلام بھیجنے والا مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میرے نتقہ کو اللہ تعالیٰ میرے لیے موجود اور باقی رکھتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دے سکو ایک جواب اور بھی ہے وہ یہ کہ لفظ روح سے کنائے کے طور پر سماعت مراد لی جائے اور حدیث کا معنی یہ کیا جائے کہ اللہ پاک حضور کو خرق عادت کے طور پر ایسی قوت شنوائی عطا فرماتے ہیں کہ آپ سلام بھیجنے والے کی آواز کو چاہے وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو سن لیتے ہیں اور کسی پہنچانے والے کے واسطے کے بغیر سن کر اس کا جواب بھی دیتے ہیں معتاد قوت سماعت مراد نہیں ہیں دنیا میں بھی حضور کی یہی حالت تھی اور آپ خارق عادت باتیں سن لیتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطیت السماع آسمان کے چرچرانے کی آواز سنتے تھے کتاب الموجزات میں بیان آیا ہے مگر بعض اوقات یہ حالت نہیں بھی رہتی تھی بطور خارق عادت آواز سننے کی طرف کسی حکمت کے بنا پر حضور کی توجہ نہ رہتی تھی لیکن پھر وہ حالت لوٹ آتی تھی عدم التفات اللہ کی طرف ہونے کی وجہ سے ان آوازوں کی طرف نہیں ہوتا تھا اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ لفظ روح سے حضور کی سمع معتاد ہی مراد ہے اور لفظ رد سے مراد ملکوتی استغراق اور مشاہدہ حق تعالی سے افاقہ ہو چنانچہ حضور کو اس وقت سلام بھیجنے والوں کی طرف مخاطب ہونے کے لیے اپنے مشاہدہ اور استغراق ملکوتی سے لوٹا دیتا ہے اور جواب دینے والے کے جواب دینے کے بعد یعنی سلام پیش کرنے والے کے درود پڑھنے والے کے جواب دینے کے بعد حضور اپنی پہلی حالت کی طرف واپس آ کر استغراق ملکوتی اور مشاہدہ حق تعالی میں مشغول ہو جاتے ہیں ایک جواب اور بھی نکالا جا سکتا ہے کہ رد روح سے مراد یہ ہے کہ حضور برزخم جن اعمال میں مشغول ہیں جی مثلا امت کے اعمال کو دیکھنا ان کی برائیوں سے ان کے لئے استغفار کرنا ان مسائف سے دور ہونے کی دعا فرمانا اطراف زمین میں برکت دینے کے لئے آمد و رفت رکھنا امت مرخومہ میں سے جو صالحین فوت ہو جاتے ہیں ان کے جنازوں پر تشیف لانا وغیر ذالک ان تمام عمال سے حضور کو فراغت حاصل ہو جائے بے شک حضور برزخ میں ان امور میں مشغول لہتے ہیں احادیث و آثار میں وارد ہے اور چونکہ آپ پر سلام بھیجنا وزل ترین عمل اور سب سے بڑی قربت ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والوں کے لئے یہ خاص انعیت ہوگی کہ حضور اس کو شرف عطا فرمانے اور اس کے سلام کا بدلہ دینے کے لئے اپنے عام مشاغل سے فارغ ہو کر اس کی طرف توجہ فرمائیں ایک جواب یہ بھی ہے کہ روح سے روح حیات مراد نہیں بلکہ خوشی اور راحت مراد ہے اللہ تعالی نہیں فرماتے کہ فروح ورائح ایک قرات فروح بھی تو ہے تو اب حدیث کا معنی ہوگا کہ حضور کو سلام بھیجنے والوں کے سلام سے نہائیت خوشی اور راحت اور مسررت اور فرحت حاصل ہوتی ہے حضور اپنے سلام کو بہت پسند فرماتے ہیں اور یہ خوشی حضور کو سلام کا جواب دینے پر آمادہ کرتی ہے ایک جواب یہ ہے کہ روح سے رحمت مراد ہو جو درود کے ثواب سے پیدا ہوتی ہے اللہ مائی ابن اسیر نے انہائیہ میں فرمایا کہ لفظ روح جس طرح قرآن مجید میں کئی معنوں میں آیا ہے حدیث شریف میں بھی معانی متعددہ وحی رحمت اور جبرائیل پر بھی لفظ روح کا اطلاق کرتا ہے حسن بسری سے روایت ہے کہ انہوں نے فروح میں لفظ روح کو فتح راہ کے بجائے فروح زم کے ساتھ پڑا اور کہا کہ یہاں روح کے معنی رحمت کے ہیں اس سے پہلے حضرت انس کے روایت گذر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ سلم پر قبر انور میں درود اس طرح داخل کیا جاتا ہے جس طرح لوگوں پر ہدایہ داخل کیا جاتے ہیں اس حدیث میں لفظ صلاح سے صلاح کو صلاح مراد ہے صلاح پر جو صلاح صلاح پر جو صلاح آتا ہے وہ مراد ہے اور یہ اللہ اللہ کی رحمت اور اس کا انعام ہے لفظ روح سے وہ فرشتہ بھی مراد دیا جا سکتا ہے جو حضور کی قبر انور پر اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے اور جو حضور کی امت کا سلام حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہے لفظ روج عبریل علیہ السلام کے علاوہ دوسرے فرشتوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے امام راغی فرماتے ہیں کہ اشراف ملائکہ کا نام ارواح رکھا جاتا ہے تو اب رد اللہ علیہ روحی کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالی اس فرشتے کو جو میری قبر انور پر متعین ہے میری طرف بھیج دیتا ہے تاکہ وہ مجھے سلام پہنچائے یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی اللہ رب العزت اس کو ہمیں سمجھائے اور حیات انبیاء کے مسئلے پر ہم لوگوں کو تعالی شرح صدر نصیب فرمائے وصل اللہ علی نبی کریم برحمت یا رحم الرح موسیقی